اور ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ایران ازرائیل یدھ کے ماحول کی بھی چین کھل کر اب ایران کے سمرتھن میں آ چکا ہے چین نے ایران کو ہر طرح سے سرکشہ دینے کا بھروسہ دیا ہے چین کے ودیش منتری یانگی اور ایران کے کارباہک ودیش منتری نے فون پر بات چیت کی ہے اس سے پہلے روس بھی ایران کے سمرتھن میں آ چکا ہے ایران کی سینہ نے ازرائیل سے یدھ کی سب ہی تیاریاں پوری کر لی ہے اور یہ اعلان بھی اس کی طرف سے ہو چکا ہے اور اس کے بعد سوپر پاور امریکہ بیک فٹ پر چلا گیا ہے ریسیڈنٹ جو بائیڈن نے ایران کو ازرائیل پر حملے سے بچنے کی صلاح دی ہے لیکن ایران نے وار زون میں مسائلیں اڑا کر کے امریکہ کے سینج اڈے کو ایک بار پھر سے خطرے میں ڈال دیا ہے سپیشل ریپورٹ میں دیکھئے خامنی شہاب لڑا کے کا ٹارگٹ آخر کیا ہے وار زون میں آ گیا ایران اسرائیل پر پہلی مسائل لانچ کھاڑی میں یو ایس سینڈ اڈے فرس ٹارگٹ شہاب 3 سے دہلے گا ازرائیل سجل سے اڑھیں گے یو ایس کے جنگی پیڑے ایران ازرائیل ٹککر ٹرمپ لائنگے بڑا ٹویسٹ ویس فوٹر ویدھنسک ہتھیار مہا وناشکاری پرہار اسلامیک ریولوشری گارڈز اور نے یودھ کا ٹریلر دکھا دیا ہے سمندر میں ایران اپنے دشمنوں کو موتور جواب دینے اتر گیا ہے بیٹل شپ مسائلیں ڈیسٹروئر اور مہا وناشکاری ہتھیاروں سے لیس ایرانی نیوی تہلکہ مچا رہی ہے اسرائیل اور امریکہ سے ٹککر لینے کا اعلان بھی ایرانی نیوی کے ٹاپ کمانڈرز نے کر دیا ہے لیکن ایران کے تیش میں آتے ہی امریکہ بیک فٹ پر چلا گیا بائیڈن نے ایران کے جوابی حملے پر کیا کہا بہت غور سے دیکھئے گا اسرائیل بھی ایران کے غصے اور بدلے کی آنکھ کو دیکھ کھر رہا گیا ہے لیکن ایران اب رکنے والا نہیں ہے کسی بھی چال میں فسنے کے لیے خامنےی ریڈی نہیں ہے کیونکہ ایران میں غص کرہانیا کا مرڈر غازہ میں محمد دعیف کا صفحہ لیبنان میں ہزبولہ کی پٹائی یمن میں ہوتھیوں پر حملے کیا کیا برداشت کرے گا ایران ایران کے برداشت کی حد پار ہو گئی ہے ایران کے پاس جواب دینے کے سواد کوئی اور راستہ نہیں بچا ہے ایران سبر کا اور امتحان دینے کے لیے تیار نہیں ہے ایران کے سروے سروہ علی خامنےی نے اسرائیل کو امریکہ کو اور اس کا ساتھ دے رہے عرب دیشوں کو اپنی مسائل طاقت کا احساس کرانے کا من بنا لیا ہے ایران دھمکی کی بجائے اب دھماکے کے منصوبے بنا چکا ہے لیکن ایران کے پلٹوار سے مچنے والی تباہی کانومان لگانے کے بعد امریکہ نے یدھ پر بریک لگانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں صحیح معنی میں کہا جائے تو سپر پاور نے ایران کے آگے سرنڈر کر دیا ہے پریسیڈنڈ جو بائٹن کا یہ بیان پھر سنیے صرف ایک شبد میں ان کا خوف ظاہر ہو رہا ہے پریسیڈنڈ جو بائٹن نے یہ اپیل ڈیلا ویئر میں چرچ سے نکلتے ہوئے کی ہے بس ایک شبد میں انہوں نے آنے والے خطرے سے امریکہ کو بچانے کی گزارش ایران سے کی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا امریکہ کو ایران سے بھرنے میں ڈر لگ رہا ہے؟ کیا امریکہ کو اسرائیل کی تباہی کا خوف ستا رہا ہے؟ کیا امریکہ ارب ورلڈ میں اکیلے پڑ چکا ہے؟ کیا میڈل ایسٹ میں سپر پاور کے ہستی مٹ سکتی ہے؟ ایران کے تیور اور طاقت تو یہی سکنل دے رہے ہیں کیا امریکہ کا نقصان ہو نہ ہو ایران کو ایران پوری طرح برباد کر کے رہے گا؟ ایران کو جب سے روس سے ہتھیار اور سپورٹ ملا ہے تب سے ایران اٹیکنگ موڈ میں ہے ایران اور ایران کے بیچ ید کا ماہول بننے کے بعد روس نے ایران کی پندرہ سال پورانی دیمانڈ پوری کرتے ہوئے اسے S-400 air defense system دینے کا اعلان کر دیا S-400 دنیا کا سب سے advanced anti-air defense system ہے S-400 air defense missile system آسمان سے گھاک لگا کر ہوئے حملہ بر missile کو پل بھر میں راک کر دیتا ہے S-400 سے ایران آس پاس کے بڑے علاقے پر نظر رکھ پائے گا S-400 کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اسے کہیں بھی move کرنا آسان ہے S-400 کو نیٹو دوارا S-821 crawler long range defense missile system کہا جاتا ہے پوتین کا باہوبالی کہا جانے والا S-400 minus 70 degree تک تاپمان میں کام کرنے میں سکشم ہے روس کے ساتھ پاکستان بھی ایران کے سپورٹ میں اسے شاہین 3 missile دینے کی پلاننگ کر چکا ہے شاہین 3 پاکستان کی سب سے خطرناک missile ہے 19.3 میٹر لمبی اس missile کی رینج 2750 کلومیٹر ہے یعنی اسرائیل کیا؟ اس کے از پاس که امریکی سن ادبی ایران کی رینج میں ہوں گے بیتل گراؤنڈ میں ایرانی گودز فوس، آیر جی سی کی کمانڈو فوس کے سپورٹ میں ایرانی نوی کی مسائلیں اور destroyer بھی دمدار ہیں ایران کی مسائل پاورس ازرائیل اچھی طرح سے واقف ہے لیکن نئے دور که ہائی ٹیک وار کے لیے بھی ایران نوی نے تیاری کر لی ہے ازرائیل کے ہر حتیار کا طور ایران نے تلاش لیا ہے ایران نوی کے کمانڈر علی ریزا تانگ سیری نے اعلان کیا که ایران الیکٹرانیک ید کے لیے بھی ریڈی ہے مقابله با جنگ الیکٹرانیک ما سامانه هایی رو در همین الهاق آوردیم که انشاءاللہ عملن به امروز با دست در واقع فرمانده محترم و حضور ایشون به مجموعه واگزار خواهد شد بریٹش میڈیا در تیلیگراف کی ریپورٹ کے مطابق ایرانی سینہ ازرائیل پر سیدھا حملہ کرنا چاہتی ہے آئیر جیسی رازدھانی تیل عویب اور ازرائیل کے دوسرے شہروں میں ملٹری بیس کو نشانہ بنانا چاہتی ہے وہیں ایران کے نئے راشبتی پیجیشکین میڈل ایسٹ کے دوسرے دیش جیسے ازربائزان اور ایراکی کوردستان میں موجود ازرائیل کے بیس اور موساد کے ٹھکانوں پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ پیجیشکین نے لیبنان کے سنگٹن ہزبولہ کو بہتر ہتھیار دینے اور ازرائیل پر حملے میں اسے سپورٹ کرنے کا بھی پرستاؤ رکھا ہے اصل میں پیجیشکین کو ڈر ہے کہ ازرائیل پر سیدھا حملہ کرنے سے ایران کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا لیکن آئیر جیسی سپریم لیڈر آیاتولا علی خامنے کی سنتی ہے جنہوں نے ازرائیل کو کڑی سزا دینے کی دھمکی دے رکھی ہے یہ دھمکی اسماعیل ہانیاں کے موت کے بعد دی گئی تھی جس کے بعد سے ایران کی سبھی سینائیں یدھ کی تیاری میں جڑ گئیں تیاریاں پوری ہونے کے بعد ایران یدھ کے لیے للکھار رہا ہے ازرائیل اور امریکہ دونوں سے حساب برابر کرنے کے لیے میدان میں آ چکا ہے ادھر سپر پاور شانتی شانتی کی دوہائی دے رہا ہے حالانکہ ایران نے بائیڈن کی اپیل کو بیمانی بتایا ہے مگر سپر پاور کی طرف سے اب بھی ڈیپلومیٹک چینل اوپن ہونے کی دوہائی دی جا رہی ہے وائٹ ہاؤس کے پروکتہ جان کربی نے بتایا ہے کہ بائیڈن یدھ روپنے کی سبھی کوششیں کر رہے ہیں لیکن اس میں وہ کامیاب ہوں گے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہم نہیں دے کیا کہ کمیاب ہم روکتے ہیں ہم نہیں دے کیا اور یہ ساکتا ہے لیکن اور اتنی تالی ہونے والدکتے ہیں اور ایران کی اپنید بڑکتے ہیں جیگر نظر ہم vraiment طرحیت کے لئے جیگر نظر ہمیں بہنا پر طرح ہے ہمیں حسرت ہرے بے بہت سے بہت سے محریم انسکتوں پر ساکا ہے ایران کے آکرامت رکھ کو دیکھتے ہوئے احتیاطن امریکہ نے میڈل ایسٹ میں سین نے تیناتی میں اضافہ کیا ہے سپر پاور نے میڈل ایسٹ کے سب ہی بیس کو ایکٹیویٹ کر رکھا ہے ساتھ ہی ان بیس پر ازرائیل کی خاطر ہتھیاروں کی تیناتی بھی ید دستر پر کی جا رہی ہے اس کے پیچھے ایران سمرتک خوتھی اور ہزبولہ کے اٹیک کو بھی مانا جا رہا ہے جان کربی کے مطابق ممکن ہے کہ ایران انہی گوٹوں سے ازرائیل پر بڑے اور خوکنا کھم لے کروائے we can't assume that should there be another attack by israel that iran's proxy forces won't be involved it would be foolhardy for us to assume that they wouldn't be we got to prepare for all contingencies and we are but i don't think anybody should fool themselves about the strong connections the muscle and sinew that exists between hezbollah and tehran جیسی آشنکہ بائیڈن جاتا رہے ہیں اس پلان پر ایران ایک اپریل دوہزار چوبیس سے چل رہا ہے جب سے ازرائیل نے سیریا میں ایرانی دوتاواز کو دھماکے میں اڑا کر اس کے ٹاپ کمانڈر کا خاتمہ کیا ہے ایران اور ازرائیل میں ادعوت کا نیا دور سیریا اٹیک کے بعد سے شروع ہوا ہے ایک اپریل دوہزار چوبیس کو ازرائیل نے سیریا کی دمشت میں ایرانی دوتاواز کو ایف تھرٹی فائیو جیٹ سے اڑا دیا تھا ازرائیل کے حملے میں ایران کی قدس فورس کے دو ٹاپ کمانڈر اور پانچ انعے ادھکاریوں کی موت ہوئی تھی مرنے والوں میں سیریا میں ایران کے سب سے سینئر ادھکاری محمد ریزا جاہی تھی اور ان کے ڈپٹی کمانڈر محمد حج رہیمی شامل تھے ایران نے اس حملے کا بتلا لینے کے لیے ازرائیل پر ہزاروں راکٹ داگے تھے حالانکہ ایران کے راکٹ اٹیک سے بچانے کے لیے امریکہ اور جوائنٹ فورسز نے مدد کی جس سے ازرائیل کو زیادہ نقصان نہیں ہوا لیکن اس حملے کے بعد ازرائیل نے ایران میں گھس کر حماس کے سروچنیتہ اسمائل حانیا کا سفایا کر دیا اس سے پہلے ازرائیل محمد دائف کو مار چکا تھا جس کی سوچنا ایک اگست کو دی گئی ایران بیک ٹو بیک ملے چھٹکے سے اوبر پا تھا اس سے پہلے امریکہ نے یمن میں ایران سمرتیت ہوتھیوں پر ایکشن شروع کر دیا ہوتھی ودروہیوں کے خلاف امریکہ کے حملے نے ایران کو بوخلا دیا ہے ایران کے سیکرٹ سولجر کے طور پر کام کرنے والے ہوتھی ودروہی زبردست پلٹوار کے ہنکار بھر چکے ہیں ہزبولہ، ہوتھی اور ایران کی قدس فورس کا ٹرپل اٹاک شروع ہوا تو ازرائیل میں ہاہا کارتا ہے یدھ کے اس ٹینشن کے بیچ امریکہ کے پورو پریسیڈنڈ ڈونالڈ ٹرمپ ایک الگ فرنٹ کھول چکے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ کا یہ میسیج ایران کے لیے ہے جس میں انہوں نے دعبہ کیا ہے ہماری کئی ویب سائٹوں میں سے ایک کوئی ایرانی سرکار نے حق کر لیا ہے ایسا کرنا کبھی بھی اچھی بات نہیں ہے ایران اور کچھ دوسرے پھر بھی ایسا کرنے سے نہیں رکھیں گے کیونکہ ہماری سرکار کمزور اور اپرابہ بھی ہے لیکن یہ لمبے سمجھ تک نہیں رہے گا ایران کو یہ احساس نہیں ہے کہ میں دنیا کو ایک بہتر اور سرکشت جگہ بناوں گا اور یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے ڈانلڈ ٹرم سیدھے سیدھے ایران کو دھمکا رہے ہیں یہ بتانے سے نہیں چوک رہے ہیں کہ جلد امریکہ میں حکومت بدلنے جا رہی ہے جس کے بعد ایران کو الورٹ رہنا ہوگا ڈانلڈ ٹرم کے راشتوبتی رہتے ہوئے امریکہ نے ایرانی کودز ووٹس کے ڈاپ کمانڈر کاسم سولیمانی کو ایراک میں مارا تھا کاسم سولیمانی کی موت کے بعد امریکہ اور ایران میں ڈیریکٹ وار کی نوبت آئی تھی ایران نے تب کھاڑی میں امریکی سینڈ ایڈگوں کو مسائل دھمکوں سے دہلا دیا تھا یعنی امریکہ میں پریسیڈنٹ کوئی بھی بنی ایران سے دشمنی کا دور ختم نہیں ہونے جا رہا ہے یہی دشمنی اسرائیل کے لیے بھی سب سے بڑا اور خوفناک خطرہ ہے موسیقی